بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس KPSC پاسٹ پیپر سیریز سے ریلیٹڈ آج کی ہماری ٹویڈیو ہے میں ہوں ڈاکٹر حسین احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری ویڈاکٹر سب سے یوٹیوب چینل تو ان چار آپشن میں سے ہم نے وہ آپشن سلکھ کرنا ہے جس کا ملٹنگ پوائنٹ سب سے ہائیسٹ ہو تو چلو ان کا ملٹنگ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا ملٹنگ پوائنٹ ہائیسٹ بن رہا ہے تو اگر ہم نیسیل کو دیکھ لیں تو نیسیل کا ہے ملٹنگ پوائنٹ 801 ڈگری سلسیس اسی طرح لیٹیم کلورائٹ کا ہے 605 ڈگری سلسیس پوٹیشن کلورائٹ کا ہے 770 ڈگری سلسیس اور رویڈیم کلورائٹ کا ہے 718 ڈگری سلسیس تو یہاں پہ اگر ان آپشنز کو دیکھ لیں تو سب سے ہائیسٹ کس کا بن رہا ہے آپ کے پاس انیسیل تو آپشن ایک کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک الگ سے نام ہے اس گراب کا جس کو کہتے ہیں لوتر مائر پلاٹ تو اس پلاٹ میں ہوتا کیا ہے اس پلاٹ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کاروز ہوتے ہیں اور ان کاروز میں میکزیمم اور مینمم سے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کاروز کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس اس کا کاروز اس طرح کا بنتا ہے تو یہاں پہ یہ ہوگی آپ کے پاس میکزیمم یہ میکزیمم اور ایک یہ مینمم اسی طرح یہاں پہ اگر اس پورشن کو دیکھ لیں تو یہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے مینمم بن رہا ہے تو یہاں پہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان پیکس میں سے یا ان کاروز میں سے میکزیمم کس کا بن رہا ہے تو ہمارے پاس اگر یہاں پہ دیکھ لے تو میکزیمم کس کا بن رہا ہے موسٹ الیکرو پازیٹیو ایلیمنٹس کا بن رہا ہے اور موسٹ الیکرو پازیٹیو ایلیمنٹس یہ کس گروپ سے بھی لانک کر رہے ہیں فرس گروپ سے بھی لانک کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان آپشنز میں دیکھ لے کہ ہمارے پاس فرس گروپ کا آپشنز موجود ہے یا نہیں موجود تو اگر فرس گروپ کا آپشن موجود ہے تو آپ لوگوں نے انہی کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ option A کو دیکھ لیں first group کا options دیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اسی کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ correct option ہے question 58 which of the following elements has outermost energy level complete تو یہاں پہ اگر اس statement کو دیکھ لیں تو اس statement میں کیا پوچھ رہے کہ وہ کونسا element ہے جس کا outermost energy level complete ہے تو outermost energy level کس کا complete ہوتا ہے group A کا تو group A ہمارے کونسا element ہوتے ہیں اس میں noble gases ہوتے ہیں for example helium, niyan, argon, krypton and zena تو یہاں پہ ان options کو دیکھ لیں تو اگر ہم اس perioditable کو دیکھ لیں تو perioditable میں یہاں پہ یہ group جو ہے یہ آپ کے پاس کونسا ہے 18 group 20 کو کہتے ہیں اور 8 group 20 کو کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے آپ کے پاس noble gases تو اس میں جو سارے elements ہیں اس کے outermost shell complete ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اور ان کو period table کے ساتھ compare لیں تو یہ سارے elements یہاں پہ موجود ہیں یہ سارے کے سارے کس group سے بلانگ کر رہے ہیں group A سے بلانگ کر رہے ہیں اور اس کا outermost shell ہمارے پاس complete ہے تو correct option کونسا بن رہے ہیں all of these question 59 CH bond distance is smallest in تو یہاں پہ چار different options دیئے ہوئے ہیں اور اس میں پوچھ رہے ہیں کہ CH bond distance کس کا small ہوگا تو چلو میں یہاں پہ ایک small overview دے دیتا ہوں کہ CH bond effect کس پہ کرتا ہے for example آپ کے پاس ایک molecule ہے جس میں single bond ہے دوسرا molecule ہے جس میں double bond ہے اور تیسرا molecule ہے جس میں triple bond ہے تو جس میں bond آپ کے پاس زیادہ ہوں گے یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ جس میں πائی bond آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو اس پائی bonds کی وجہ سے جو CH bond ہوگا وہ شارٹر ہوگا تو ہمارے پاس پائی bond یا نمبر آف bond کس میں زیادہ ہوتے ہیں الکائن میں زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد الکین میں اور پھر اس کے بعد الکین میں تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ الکائن میں سب سے جو CH bond kalent ہے الکائن میں سب سے smallest ہوگا پھر اس کے بعد الکین کا اور پھر اس کے بعد الکین کا تو یہاں پہ اگر اس examples کو دیکھ لیں تو میتین ہے ای تائن ہے اور ای تین ہے تو یہ میتین جو فرسٹ آپشن ہے یہ الکین سے بلانگ کر رہا ہے اسی طرح جو آپشن سی ہے یہ ای تین جو دیا ہوا ہے یہ الکین سے بلانگ کر رہا ہے اور آپشن بی کس سے بلانگ کر رہا ہے الکائن سے بلانگ کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس میں triple bond موجود ہے جس طرح اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ جس میں triple bond ہو یا نمبر آف پائی bond جس میں زیادہ ہو تو اس میں ch bond کا distance کیا ہوگا سب سے کم ہوگا تو کریکٹ آپشن یہی ہمارے پاس بن رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم explanation میں اس کا bond length یہاں پہ values کے form میں دیکھ لیں تو میتین کا جو ch bond distance ہے وہ ہے 110 پیکو میٹر اسی طرح اگر ایتائن کو دیکھ لیں اس کا بن رہا ہے آپ کے پاس 108 پیکو میٹر اور ایتین کا اگر دیکھ لیں تو وہ بن رہا ہے 109 پیکو میٹر تو اگر ہم یہاں پہ اس values کو دیکھ لیں تو سب سے smallest آپ کے پاس کون سا بن رہا ہے ایتائن کا بن رہا ہے یا الکائن کا بن رہا ہے تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس کون سا بنا ہے ایتائن question number 60 the molecule of which of the following substance has dipole moment greater than zero تو یہاں پہ یہ جو u sign آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے dipole moment کو represent کر رہا ہے اور یہ dipole moment actually ہوتا کیا ہے آپ کے پاس it is the measurement of separation of two opposite electrical charges صحیح ہو گیا تو مطلب یہ کہ جو opposite charges ہوتے ہیں تو یہ اس کے separation کو represent کرتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو جو options دیئے ہوئے چار different options دیئے ہوئے تو ان میں ایک water ہے دوسرا میتین ہے تیسرا کربن نائی ایکسائٹ ہے اور چھوٹا نائیٹروجن تو اس میں اگر دو different آپ کے پاس opposite charges ہے تو جس میں separation زیادہ ہوگی اور جس کا charge آپ کے پاس زیادہ ہوگا تو اس کا جو dipole moment ہوگا وہ سب سے highest ہوگا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو water کا ہمارے پاس سب سے زیادہ بن رہا ہے وہ کس طرح بن رہا ہے ابھی ہم اس کو explain کریں گے یہ کس طرح بن رہا ہے تو یہاں پہ میتین کو دیکھ لیں تو میتین کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ c and h ہے صحیح ہوگیا اور اس کا structure آپ کے پاس کس طرح کا ہے tetrahydro structure ہے تو اس tetrahydro structure کی وجہ سے جو اس کا dipole moment ہے وہ کیا کر لیتا ہے cancel out کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا dipole moment کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس next carbon dioxide carbon dioxide structure اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا structure آپ کے پاس ہوتا ہے linear جس کی وجہ سے ایک کا جو آپ کے پاس dipole moment بن رہا ہے دوسرے کا جو direction بن رہا ہے آپ کے پاس وہ opposite direction ہے وہ اپنے دوسرے کے effect کو cancel out کر لیتا ہے تو اسی طرح carbon dioxide کا بھی dipole moment آپ کے پاس zero ہوتا ہے پھر اگر ہم nitrogen کو دیکھ لیں یہ آپ کے پاس bi-molecular ہے اور اس میں same elements موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کا dipole moment بھی zero ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم water کو دیکھ لیں تو water کا جو structure ہوتا ہے وہ angular ہوتا ہے اس میں central oxygen پھر وہ تو hydrogen کے ساتھ attach ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو dipole moment ہوگا وہ greater than zero ہوگا اور question میں بھی یہی پوچھ رہے کہ ان following molecules میں آپ کے پاس dipole moment کس کا zero سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے correct option کون سا ہوگیا ہے water تو آپ لوگوں نے water کو ہی select کرنا ہے thank you so much اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لے گئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لے اور اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بل کے ایکن کو بھی پریس کر لے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ اللہ پامان